اسلام علیکم امید ہے آپ سے لوگ خیریر سے ہوں گے آہ لاز کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم جو ہے وہ نیکس جیس کے اندر ریسٹ ایپ آئیز کا یوز کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ ہمیں زیادہ ڈیٹا سیم زیادہ کیز ڈیٹرن کرتا ہے تو نیٹورک سائز بڑھتا ہے جسے پرفارمس ہماری سلو ہو جاتی ہے اور دوسرا ہمیں ڈاکومنٹیشن بھی جو ہے وہ ریڈ کرنی پڑتی ہے بار بار کہ کون کون سے ہمارے پاس انڈپوائنٹ ہے وہ کیسے ورک کریں گے اور اگر ہمیں اس کو پرفارمس اورینٹیٹ بنانے تو ہمیں کیز کام کرنا پڑھیں گی تو اس کے لیے ہمیں زیادہ راؤٹس کریٹ کرنا پڑ رہے تھے تو اس کے الٹرنیٹی میں آج ہم نے گراف کیل کا سرور کیسے سیٹ اپ کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے تو آئیے میں آپ کو سکرین پر دے کے چلتا ہوں یہ پکچر میں نے آپ کو لازم دکھائی تھی کہ جس اس میں اگر ہم ریسٹ اپ اے میں رہتے ہیں تو وہ ساری کیز بھیج دیتا ہے تو گراف برسیس گراف کیل اپ اے کے اندر ہم کلائنٹ سائٹ سے بتاتے ہیں کہ مجھے کتنی کیز چاہیے اچھا جی اگر ہمیں گراف کیل کا سیٹ اپ کرنا ہے اپنے نیکس جیس سرور کے اندر تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس انٹیگریشن نیکس لکھنا پڑے گا گوگل پہ اور آپ اس کو لکھنے کے بعد اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا جو ہے ایسے اپولو سرور پر انٹیگریشن نیکس کھل جائے گا ہمیں تھوڑی چیز سیٹنگ کرنی پڑتی ہیں آہ گراف کیل کا سیٹ اپ کرنے کے لیے نیکس کے اندر صحیح ہے تو ہمارے پاس جو ہے ہم نے یہاں سے جانا ہے ایپ راوٹر میں کیونکہ ہم نیکس جیس تھرٹین میں برگ کر رہے ہیں تو ہمیں ایپ راوٹر کے اندر جانا ہے تو اس میں اس نے ہمیں کچھ آہ بولا ہے کہ ہم اے پی آئی کے اندر ایک اے پی آئی کا فولڈر ہے اس کے اندر ہم گراف کیل کا فولڈر بنائیں گے جسے ہم ریس کے بہت سارے فولڈر بنا رہے تھے ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ابھی ہمیں چاہیے نہیں ہے وہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا ابھی ہم جس ایک ایپ کے اندر فولڈر بناتے ہیں اے پی آئی کا اور اس کے اندر ایک فولڈر بناتے ہیں گراف ڈاوڈر ٹی ایس اچھا اب یہاں پہ ہمیں اپنی ساری کنفیگریشنز کرنی ہے تو کنفیگریشنز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ آرڈی ہیں پڑی سیٹ اپ اس کا تو ہمیں سب سے پہلے کچھ لیبریریز چاہیے ہیں سب سے پہلے ہمیں انسٹال کرنی ہے یہ انٹیگریشن نیکسٹ تو آپ اپنے ٹرمینل پہ آکے لکھو گے این پی ایم انسٹال نیکسٹ پھر ہمیں انٹیگریشن کرنی ہے اپولو سرور اس کو انسٹال کرنا ہے این پی ایم انسٹال اپولو سرور دن این پی انسٹال گراف کل ٹیگ اچھا اس کو نام بھی یوز کریں گراف کل ٹیگ کا جاوز کی میں بھی اس کا سلویشن ہے جاوز کی پیٹ آئیس کی میں کہ ہم راز سٹرنگ سینڈ کر سکتے ہیں یہ جس راز سٹرنگ کرنے کے لیے تو ابھی کے لیے ہم جو ہے اس کا استعمال نہیں کرتے اگر ہمیں کرنا بھی ہے تو اس کا پرابلم نہیں ہے جس ہم نے اس پر ایک دفعہ انسٹال ہی کرنا ہے گراف کل ٹیگ اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے کچھ سیٹنگز کرنا ہے اس سیٹنگز کے اندر ہمیں اپولو کا سرور کریٹ کرنا ہے تو ہم میں کیا کرنا ہے یہاں پہ آگے کانسٹینٹ سرور ایک ور ٹو نیو اپولو سرور یہ کریں گے تو ہمیں اپولو سرور امپورٹ ہو جائے گا فرام اپولو سرور کی جو ہم نے لائبریری انسٹال کی ہے اس میں سے اچھا اس کو ایک اوبجیکٹ چاہیے اس اوبجیکٹ میں اس کو دو چیزیں چاہیے جو اس کی ریکوائرڈ کیز ہیں ایک ٹائپ ڈیفز اور دوسرا جو ہے ریزولورز وہ میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں یہ ٹائپ ڈیفز اور ریزولورز کے ہیں تو ابھی یہ جو ہم کر رہے ہیں گرافزل کا سیٹ اپ یہ بیک اینڈ پہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں فرنٹ اینڈ پہ کم کم کیز بھیج کے کیسے لے سکتے ہیں جیسے ریسٹ اپ یہ بہت ہم نے کر کے دیکھاتا نا جیسے نہ ٹرن کر دی تھی نیکس کے ریسپانس سے اور پھر سارے ہی آ رہے تھے یا کم کیز ادھر سے ٹرن کرتے تو کم ملتی تھی اس میں یہ آٹومیٹکلی کیسے کرے گا اس میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو اس آپ میں ہم نے ڈیفائن کرنی ہے نیچے ڈیزولورز یہ دو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس کے اندر اچھا نارملی آپ یہاں پہ بھی ڈریکلی ڈیفائن کر سکتے ہو پر ویریبل بھی بنا سکتے ہو تو اٹس اپ ٹو یو جیسے آپ کو زیادہ ایزی لگتا ہے ہم ویسے کر سکتے ہیں پرابلم نہیں تو چونکہ یہاں پہ اسی کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو نارملی میں یہاں پہ اوپر ڈیفائن کر لیتا ہوں اس سے زیادہ اچھا کنٹیکس سکتا ہے ٹائپ جیکس اچھا اس کے لیے ہمیں وہ ٹیگ والی لیبریری یوز کر لیں یا ہم جی کیو ایل ہمیں را کریڈ کرنا ہوتا ہے وہ ہم ڈریکٹ بھی کر سکتے ہیں سٹرنگ ڈال را سے اچھا جی آپ نے لیٹرل ڈیفائن کرنا ہے اس لیٹرل سے پہلے آپ نے اس کو لگا دینا اس کے اندر ہم ٹائپ ڈیفائن کریں گے کہ ہماری جو وہاں سے انپوٹ آئے گی یا ہم یہاں سے ڈیفائن کریں گے اس کی ٹائپ کیا رہے گی اس کے ساتھ ہی جو ہمیں ڈیفائن کرنا چونکہ ٹائپ کی جاوسکیپ کے اندر ہم اگر سیم نیم ہو ہماری کیز کا تو ہم ڈریکٹ لی بھی لکھ سکتے ہیں اس پر ہم ایسے ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ مجھے جو ہے ایک کانسٹن ڈیفائن کرنا ہے ریزولورز کا اور اس کے اندر جو ہے ایسے ایک اوپجیکٹ رہے گا یہ دو اس کو ویریبل چاہیے ایک ریزولور دوسرا ٹائپ ڈیفز وہ دونوں میں نے اس کو پاس کر دی ہیں اچھا ابھی ان ریزولور کا کیا مطلب ہے ٹائپ ڈیفز کا کیا مطلب اپولو سرور مطلب یہ گراف کیل کو بنانے کے لیے گراف کیل سرور بنانے کے لیے ہمیں کسی تھرڈ پارٹی لیبریری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو زیادہ اچھی لیبریری چلتی ہے جو فیمس لیبریری ہے وہ پولو سرور ہے تو ہم پولو سرور کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں صحیح ہے اچھا پھر اس اپولو سرور یعنی کہ گراف کیل کو سرور کو بنانے کے لیے دو چیزیں ریکوائر ہیں ٹائپ ڈیفز اور دوسرا ریزولورز یہاں پہ میں نے ریزولورز ڈیفائن کر دی ہیں یہاں پہ ٹائپ ڈیفز اب میں ان کا سنٹیکس آپ کو سمجھاؤں گا یہ کیسے کام کرتی ہے صحیح ہے اور اس کے بعد ہمیں جو سٹرنگ ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو را فارمٹ میں کریٹ کرنے کے لیے یہ سٹرنگ ڈاٹ راک یوز کر کے جی کیل اس کو یوز کر لیں یا وہ گراف کیل ٹیگ کر کے لیبریری ہے اس کا استعمال کر لیں ایک ہی بات ہے دونوں سے ہم سیم کام اچیو کر سکتے ہیں اچھا اب مجھے آپ ڈیفائن کرنے ہیں ریزولور یا ٹائپ ڈیفز تو اس سے پہلے اب لیس پوز کہ میں نے یہ دونوں چیزیں ڈیفائن کر دی ہیں اس کے بعد میں نے اپولو سرور یعنی کہ اپولو کی لیبریری کے تھرو گراف کیل کا سرور بنانی ہے اس کو ٹائپ ڈیفز اور ریزولور پاس کر دی ہیں اب یہ سرور جو بھی یہ چیز کریٹ ہوئی ہے اس کا انصر پڑا ہے اس سرور کے ویریبل میں اب ہم نے نیکس جیس کو بولنا ہے کہ تم میرے لیے گراف کیل کا سرور کرو وہ چیز بولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو ایک لیبریری ہے جس کا نام یہ اس انٹیگریشن نیکسٹ ہے یہ کیا کرتا ہے میرے نیکس جیس سرور کے اوپر کیونکہ نیکس جیس بائی ڈیفائل گراف کیل سرور کو سپورٹ نہیں کرتا تو ہمیں یہ تھرڈ پارٹی لیبریری یوز کرنی پڑتی ہے جو میرے اپولو سرور کے تھو جس سے میں گراف کیل کا سرور کریٹ کر رہا ہوں اور یہ لیبریری نیکسٹ کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر دیتی ہے ملا دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم نیکس جیس کے اوپر ہی گراف کیل کا سرور بھی کریٹ یا سٹارٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے تو اس کے لیے مجھے اس لیبریری میں سے یہ چیز امپورٹ کرنی ہے سٹارٹ سرور اینڈ کریٹ Dark Hoover میں سے امپورٹ ہو جائے گا وہ ہمیں امپورٹ کرلینا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ ایکچل سرور پاس کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ہم ایک ویریبل میں سیور کر لیتے ہیں جس کا نام ہینڈلرز بول دیتے ہیں صحیح ہے اس کا جو بھی آنسر آئے گا اچھا اب کیا کتنے حصے ہو گئے ہیں ہمارے کوڈ کے اندر ایک تو ہمیں سب سے پہلے را سٹرنگ جنریٹ کرنی ہے صحیح ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ ورا سنٹیکس یوز کر لیا پھر ہمیں گرافکل کا سرور کرنا ہے تو گرافکل کا سرور ہم خود سے کریں گے تو بہت کوڑ لکھنا پڑتا ہے تو ہم یوز کر رہے ہیں پولو سرور تو پولو سرور کو کے ساتھ گرافکل کا سرور بنانے کے لیے دو کیز ریکوارڈ ہیں ٹائپ ڈیفائن کرتے ہیں دوسرے میں ایکچل فنکشنز ڈیفائن کرتے ہیں جس کے اندر ہم اپنی ریسپونس پر گیرہ ریٹرن کرتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ڈیفائن کرنی ہے ابھی میں خوالی میں پڑھاؤں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی اور پھر جو میں نے اپنا گرافکل کا سرور بنایا چونکہ نیکس اس کو بائی ڈیفائلٹ سپورٹ نہیں کرتا ہے تو نیکس کے ساتھ اپنے گرافکل سرور کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے سٹارٹ سرور اینڈ کریٹ نیکس ہینڈلر کر کے فنکشن یوز کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہمیں جو سرور کا ویریئی بلہ ہے وہ پاس کرنا یہ مجھے ریٹن میں ہینڈلر دے دے گا اچھا اینڈ پہ اگر ہم اپ راوٹر یوز کر رہے ہیں تو اس ہینڈلر کو ہم ایک سپورٹ کرنا ہے چونکہ ہم آہ نارملی یہاں سے ہم گیٹ اور پوس کے میتھرڈ ریٹن کرتے ہیں تو یہاں پہ سیم جو ہے وہ اس کا نام ہینڈلر رکھ دیتے ہیں تو گیٹ اور پوس کے میتھرڈ کو میں نے کہا کہ اگر گیٹ اور پوس پوس میتھر جس طرح سپورٹ ہو رہے ہیں سیم اسی طرح میں نے اس کا نام ہینڈلر کے ہینڈلر کو ایس گیٹ اور پوس میں نے یہاں سے ریٹن کر دیا تاکہ جو گراف کے سوری نیکس جیس کا سرور ہے اس کو ایسا ہی کنسیڈر کر لیں جب ہم نوٹ جیس میں کام کر رہے ہوں گے تو پھر یہ دو لائنیں ہمیں نہیں لکھنی پڑے گی پھر صرف ہم اپولو سرور کریٹ کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ نوٹ جیس کے اندر بائی ڈیفارٹ بھی ہم اپولو سرور سیٹ اپ کر سکتے ہیں ڈیفارٹ طور پہ اگر ہم نے ایکسپریس کے تھوڑ اس کو ریسپونس دینا ہے تو ہم ایکسپریس کے لیے پھر اس طرح ایکسپریس کا فنکشن یوز کر کے اس کے تھوڑ بھی ہم اس کو ریٹن کر سکتے ہیں لیکن ابھی کے لیے آپ یہ سمجھو کہ ہم نے نیکس جیس بائی ڈیفارٹ اس کو نہیں دے رہا اس کے لیے ہم نے ایک لیبریری انٹیگریشن والی کی جو گراف کیل کے سرور ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے اور چونکہ گراف کیل نیکس جیس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ پوسٹ اور گیٹ مجھے ایکسپورٹ کرنے ہوتے ہیں راوٹ ڈاٹ جیس کی راوٹ ڈاٹ ٹی ایس فائل سے تو یہاں پہ میں اس کو بول رہا ہوں کہ جو ہینڈلر کو ایس گیٹر پوسٹ تم یہاں سے ریٹن کرتا ہو تاکہ نیکس جیس کو پتہ لگے کہ یہ گیٹر پوسٹ کی کوئی ریکویسٹیں ہونے والی ہیں صحیح ہے اس کے بعد جو ہے اتنا فلو میرا جو ہے وہ سیدھا ہو گیا اور یہ کوڈ میں نے کہاں سے دیکھا ہے وہ میں نے آپ کو انٹیگریشن والی لیبریری میں آکے ایپ راوٹر کے اوپر آپ نے آ جانے ہیں وہاں سے آپ کو مل جائے گا اچھا جی اب بات آتی ہے یہاں پہ ہمیں ڈیفائن کرنی ہیں کیوریز اور ہم نے ڈیفائن کرنی ہیں اچھا گراف کیل کے اندر جس طرح ریسٹ اپی ایز کے اندر ہمارے پاس میتھڈز رہتے ہیں کون کون سے گیٹ کا میتھڈ جب کوئی ڈیٹا گیٹ کرنا ہوتا ہے پوسٹ کا میتھڈ جب کوئی ڈیٹا پوسٹ کرنا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد پوٹ کا میتھڈ جب کچھ اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے ڈیلیٹ کا میتھڈ جب کوئی ڈیلیٹ کرنا ہوتا ہے تو گراف کیل کے اندر تین دو چیزیں رہتی ہیں ایک کا نام ہوتا ہے کیوری جب بھی ڈیٹا گیٹ کرنا ہے اس کو ہم کیوری بولتے ہیں اور جب ڈیٹا اپ ڈیٹ ایڈ دیلیڈ کرنا ہے تو اس کو ہم موٹیشن بولتے ہیں گراف کیل کی دنیا کے ادر یعنی کہ پوست پوٹرڈ لیڈ کو ملا کہ انہوں نے موٹیشن بنا دی ہے اور گیٹ کو کیوری بول رہے ہیں اچھا ہمارا زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ کیوری میں رہے گا کیونکہ ہم جب زیادہ بحث کر رہے تھے نا کہ کیوں گراف کیل ضروری ہے تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو ڈسکیشن تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم نے ڈیٹا گیٹ کرنا تو ہمارے پاس کنٹرول ہوتا ہے ہمیں کون سی کیز ہم گیٹ کر سکتے ہیں تو کیوری ڈی موسٹ امپورٹنٹ دین موٹیشن تو اس میں بھی ہم جب کوئی فارم سے ڈیٹا لے کے آپ ایڈ کرتے ہیں بیکنڈ کی اپی کال کرتے ہیں تو وہ موٹیشن کال کریں گے اچھا سارے کام اس میں جیسے گیٹ کے ہم سارے کام لے سکتے ہیں لیکن لیتے نہیں کیونکہ ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جب بھی ڈیٹا اپ ڈیٹ اوٹ یا ڈیلیٹ کرنا ہے یہ تین کام کرنا ہے تو پھر موٹیشن چلانی ہے اگر ڈیٹا گیٹ کرنا ہے تو پھر کیوری چلانی ہے تو یہ اس کے الٹرنیٹیو ہمارے پاس میتھرڈز رہتے ہیں اچھا اب کرنا یہ ہے کہ جب بھی مجھے ایک اور بھی ہوتا ہے سبسکیپشن جب ہم نے ریئر ٹائم لائیو کممünکیشن یعنی کہ جب میسجز وغیرہ والی چیٹ اپ بنانی ہے تو اس وقت ہم سبسکیپشن کی ٹائپ کریٹ کرتے ہیں وہ اور ٹائپ رہتی ہے اس کی صحیح ہے وہ ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہ تین میکسیم ٹائپس ہیں لیکن زیادہ طرح ہم یہ یوز کریں گے ابھی اچھا اب ٹائپ ڈیف کے اندر آگے اور ہم نے سب سے پہلے ٹائپ ڈیفائن کرنی ہے ٹائپ مطلب کیا ہے کہ ہم بولا نا کہ یہ ڈاکومنٹیشن آٹومیٹکلی جنریٹ کرتا ہے یہ جو ڈاکومنٹیشن جنریٹ ہوتی ہیں آٹومیٹکلی وہ جنریٹ کرتا ہے تھرہو ٹائپ ڈیف کہ ہم ٹائپ ڈیف میں بتاتے ہیں کہ بھئی کون کون سے اس میں کیوری ہوں گی جس کے تھرہو آپ ڈیٹا گیٹ کر سکتے ہو اور کون کون سی موٹیشنز ہوتکی جس کے تھرہو آپ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ ڈیٹ کر سکتے ہو مطلب ہم بتائیں گے جس کی بیس پہ وہ ڈاکومنٹیشن کریٹ کرے گا تو ہم ایک بتانے لگے ہیں کہ آپ ایک کیوری ٹائپ کیوری جو ہے وہ جنریٹ کرو صحیح ہے ٹائپ کیوری صحیح ہے اس کا مطلب کیا کہ میں کیوری جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتا ہوں اچھا اس کے اندر میری ساری کیوریز آ جائیں گے اچھا اب اس کیوری کے اندر میں نے یہ ڈیفائن کرنا ہے جو میں کیوری کرنے چاہتا ہوں get products کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر اس کی جو return type ہوگی وہ کیا ہوگی وہ مجھے اب ڈیفائن کرنی ہیں ٹائپ کیوری کے اندر تو return type کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں کی ایک type define کر لیتا ہوں product کی کیونکہ وہ ہی products کی میرے پاس lists جا رہی ہوگی تو میں ایک type define کر لیتا ہوں product کی اور اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی وہ میں یہاں پر ڈیفائن کر لیتا ہوں تو ہم جو پہلے جیسن دیکھ رہے تھے اسی جیسن کو ہم کیا کرتے ہیں کوپی کر لیتے ہیں اور ہیلپ ہو جائے گی ہمیں کہ اس میں کون کون سی کیز رہیں گی تو اتنا میں کوپی کر لیتا ہوں ابھی کے لیے ہم اتنی کیز ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہیلپ مل جائے اچھا ابھی دیفنیلی یہ سارا ایسے نہیں آئے گا اس کو میں ایڈجسٹ کروں گا اچھا جی میں نے بولا جی آئیڈی ہوگی اس کی ٹائپ کیا رہے گی انٹیجر انٹ اور اس کے بعد جو ہے ٹائٹل ہوگا اور اس کی ٹائپ کیا رہے گی رنگ اچھا یہ ٹائپ سکیپ کی طرح ہی اس کی ٹائپ ہیں بس اس میں فرق کی ہے کہ ہم کومہ نہیں لگاتے ہیں اس کی ٹائپ کے اندر اچھا ایک ڈسکیپشن ہوگی اور اس کی ٹائپ کیا رہے گی ٹرنگ اچھا اس کے بعد پرائس ہوگی اور اس کی ٹائپ کیا رہے گی انٹیجر اس کے بعد فلوٹ ویسے کر لیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کی ٹائپ ویری کیا سکتی ہے نا اچھا اگر پوائنٹ آئے گا تو ہم اس کو فلوٹ ٹائپ بولتے ہیں اندروائز انٹیجر ٹائپ اس کو بھی ہم بول لیں گے فلوٹ یہ میں ٹائپ ڈیفائن کر رہا ہوں اپنی پرڈکس کی یہاں پہ سٹاک آ گیا ہے اس کو ہم بول دیں گے انٹیجر پھر ہمارے پاس پرڈکس آ گیا ہے اس کی ٹائپ ہم ڈیفائن کیسے کریں گے وہ ہے سٹرنگ اور اس کے بعد کیٹاگری آ گیا ہے اور کیٹاگری کی ٹائپ ہے سٹرنگ یہ ہے یہ ہم نے یہاں پہ اپنی پرڈک کی ٹائپ ڈیفائنٹ اچھا یہ آپ کو ٹائپ کیا کیا ہیں گراف کیل میں آپ کیا کر سکتے ہو گراف کیل کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہو اور اس کی ویب سائٹ پہ جاؤ گے تو یہاں پہ ساری ٹائپ ہیں کون کون سی اس کے اندر ٹائپ ہیں سپیک کے اندر اور یہاں سے لن میں اور یہاں سے ٹائپ سسٹم ٹائپ سسٹم پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اب مجھے پاس ساری ٹائپ ہیں یہ نیچے پڑھائے گا کہ کون کون سی ٹائپ ہوتی ہیں جیسے میرے پاس جو ہے وہ یہ ڈیفائن کر رہا ہے آئی ڈی ٹائپ ہے سٹنگ ٹائپ ہے کریکٹر ہے پھر کسٹم آپ بنا سکتے ہو انٹ ٹائپ ہے پھر یہاں پہ نیچے کہیں پہ یہ یونینز ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے انپوٹ ٹائپ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے مونٹیشنز کے اندر رہتی ہیں تو اس طرح کر کے ہمارے پاس بہت ساری ٹائپ رہتی ہیں اس طرح فلور ڈیفائن کرنا ہے تو وہ ہم ایسے کریں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں اور اگر اس کے علاوہ میرے پاس کون کون سا رہ گیا ہے تھامنیل اور ایمجز یہ تھامنیل کی ٹائپ بھی سٹرنگ رہے گی تو میں وہ بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں تھامنیل اور اس کی ٹائپ بھی رہے گی سٹرنگ اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے ایمجز کی ایری ایمجز کی ایری کے لیے میں کیا کر لیتا ہوں اس کی ٹائپ لیتا سے ڈیفائن کر لیتا ہوں ٹائپ ایمجز اور اس کے اندر ٹائپ ایمج اور اس میں کیا رہے گی میرے پاس اس کے اندر ہم ایک یوریل رکھ لیتے ہیں اور یوریل کی ٹائپ رہے گی سٹرنگ تو یہاں پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں ایمجز اور اس کی ٹائپ رکھ لیتا ہوں یہ والی ایمج کی ایری تو ایسے میں نے اس کی جو ہے وہ ٹائپ دیفائن کر لی اچھا یہ کیا سنٹیکس رہتا ہے اب یہ بلکل ٹائپ سکریپ کی طرح ٹائپ ہیں صرف فرق یہ ہے کہ مجھے کومہ نہیں لگانا یہاں پہ مطلب یہ کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے جس کو مجھے کومہ لگانا ہے تو بس ٹائپ ایسے ڈیفائن ہو جاتی ہے اور اگر مجھے کوئی ٹائپ جیسے میں نے یہ پرڈکٹ کی ڈیفائن کی اس میں میں نے ایمج کی ٹائپ سپرڈ ڈیفائن کر کے ایسے بھی میں کر سکتا ہوں اسی طرح جب میں نے یہ پرڈکٹ کی ٹائپ بھی کریٹ کی ہے اس کو میں یہاں پہ یوز کروں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرڈکٹ کی ٹائپ کی طرح ایک رے ہو گی جس میں پرڈکٹ والا اوبجیکٹ ہوگا ملٹیپل ٹائپ اس کی ٹائپ کو میں نے ایسے ڈیفائن کر دیا ایک پرڈکٹ کیا صحیح اب یہ میں نے یہاں پہ ٹائپ ٹائپ ڈیفائن کرنی تھی اس سے میں پرڈکٹ کی فیچ کر سکتا ہوں اب مجھے ایک ریزولور ڈیفائن کرنا ہے یہ وہ ٹائپ ہے جس کی مدد سے مجھے ڈاکومنٹیشن ملے گی اسی طرح مجھے جس طرح یہ میں نے ٹائپ ڈیفائن کی ہے اسی طرح مجھے ریزولور ڈیفائن کرنا ہے کہ اگر ایکچول میں جب ریکویسٹ آئے کی اس ٹائپ گیٹ پرڈکٹ کے اوپر اس کے مجھے یہ والی پرڈکٹ ریٹرن کرنی ہے جس کے اندر یہ یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ یہ ٹائپ ہونی چاہیے تو وہ میں یہاں سے اب ریٹرن کرنے لگا ہوں صحیح ہے تو مجھے کیا کرنا ہے ریزولور کے اندر جو میرا ابجیکٹ ہے اس میں مجھے ڈیفائن کرنی ہے کیوری یا موٹیشن تو میں ڈیفائن کرتا ہوں کیوری موٹیشن کے لیے اس میں اب میرا جو name میں نے پھر ٹائپس میں ڈیفائن کیا تھا نا کہ میرے ک fetch رہنے والی ہے جس کا نام get谷ٹکس ہوگا اور وہ response ریٹرن کرے گی اس کوئلن کے بعد response ہے وہ یہ get products کے کیوری ہے جو ریسپونس ریٹرن کریں گی ایک Array اور اس کے اندر جو object ہو گا اس کی یہ والی طائپس رہیں گی اگر ہم یہ نہیں ریٹرن کریں گے تو error آئے گا تو یہ ہم نے ایک ٹائپ ڈیفائن کی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ get products کا ایک راؤٹ ہے ایسے کہہ لو اس راؤٹ کے اندر response ایک array ہوگی اس array کے اندر جو object ہوگا اس کے اندر یہ والی types رہیں گے یہ میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا اچھا اب وہ same جو query میں نے بولا کہ get products کی query رہے گی اس کو same کو مجھے اس query کے اندر بھی ڈیفائن کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ جب یہ get product کی query چلے گی اس کے against function چلے گا اس function کو میں یہاں پہ define کر رہا ہوں تو ہم میں کیا کر رہا ہوں simply مجھے get products کی جب query چلے گی تو اس کے against یہ function چلے گا تو اس function میں میں product return کرنے لگاؤں جس طرح میں نے اپنی وہاں پہ products return کیے تھے اس کو define کرتے ہوگی سوری پہلے جیسے میں نے return کیے تھے رے تو میں ایسے ہی لے لیتا ہوں کچھ یہ میں نے products لے لیے جو پہلے میں return کر رہا تھا وہ ہی سیم اسی طرح اور ان کو میں اوپر ہی رکھ لیتا ہوں ہوں یہاں سے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے close تو میں کہتا ہوں یہ dummy products میرے پاس یہ ہیں اور یہ ایک ارے ہوگی اور اس کے اندر اس طرح سے data ہوگا یہ dummy products ہیں تو اس کو میں return کرتنا چاہتا ہوں اب یہاں سے اپنے resolver سے تو ایک چیز جو میں نے غلط کی یہاں پر image کے اندر میں نے you are رکھ دیا لیکن میرے پاس یہاں image کے اندر directly strings ہیں تو میں کیا کرتا ہوں rather than کہ میں یہاں سے ایسے return کروں اس image کو میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں کہ یہ array کی string ہوگی اچھا اب یہ تو ہو گیا میرے پاس ہوکے اب یہاں سے میں کیا کرتا ہوں products کو return کر دیتا ہوں dummy products کو صحیح ہے اب اگر تو میری dummy product کی جو types ہیں یہ match کرتی ہیں کس کو جو میں نے types define کی ہیں یہاں پہ کہ id integer ہوگی اگر یہ integer ہے اور اس طرح title description price میرا جو ہے وہ float ہوگی تو اگر یہ values اس طرح سے define ہوں گی تو یہ چلے گا اگر یہ ایسے نہیں ہوں گی تو یہ نہیں چلے گا اچھا ایسا کرنے کے بعد ہم نے اپنا server دیکھنا ہے کہ چل رہا ہے اس کے بعد ہم نے آنا ہے اور request کر کے دیکھنی ہے کہ میرا سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو اس کے لئے graphql api forward slash graphql کے اوپر آپ نے آنا ہے اگر کوئی error نہ آیا تو واو کوئی بھی error نہیں آیا اور ہمارا سارا flow جو ہے وہ proper چل رہا ہے اچھا اب میں آپ کو interesting game دکھاؤں گا وہ interesting game کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ documentation automatically create ہو جاتی ہے تو یہ ہماری ایک api ہے forward slash graphql جس کے اندر آپ کے پاس یہاں پر documentation create ہو گئی automatically صحیح ہے اس کے اندر کیا ہے کہ میرے پاس جو ہے query ہے میں اس پر click کروں گا میرے پاس جتنی اس کے اندر queries ہوں گی اس کی list automatically بن جائے گی اور پھر ادھر میں اس کو create کر سکتا ہوں let's suppose میں اس کو نہیں create کر رہا میں واپس جاتا ہوں میں اس پر click کروں گا تو ادھر code بھی automatically generate ہو رہا ہے جس طرح postman میں ہوتا ہے ادھر میں چاہ رہا ہوں کہ میں query چلانا چاہ رہا ہوں کونسی get products کی اب اس میں یہ ساری keys ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کو کونسی چاہیے آپ بتاؤ میں کہتا ہوں کہ مجھے تو صرف title چاہیے وہ کہتا ہے okay وہ کہتا ہے call کرو وہ call کرے گا آپ لوگ response دیکھئے گا ادھر یہ صرف title آئے ہیں میرے پاس کچھ نہیں آیا ہو اچھا اب میرا دل کر رہا ہے جی نہیں میں نے title کے ساتھ جو ہے نا وہ میں تو IDP لینا چاہ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ call کرو اب title کے ساتھ ID call کرو تو IDP آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہو جی میں نے تو اب دوسرے پیج پر مجھے ایک اور key چاہیے جی مجھے price بھی چاہیے آپ click کرو تو آپ کو price بھی مل جائے گی سمجھ رہے ہو آپ کا دل کر رہا ہے کہ نہیں یار مجھے تو ایمجیز بھی چاہیے تو آپ click کرو اور دوبارہ run کرو آپ کو ایمجیز بھی مل جائیں گی آپ کہتے ہو کسی دوسرے پیج مجھے ایمجیز نہیں چاہیے آپ ایمجیز کون چیک کر کے دوبارہ click کرو تو آپ کو ایمجیز ختم ہو جائیں گی اور یہ آپ کی یعنی کہ ہم آپ front end سے back end کو کیوری کر رہے ہیں with the key title ID price کے مجھے کیا چاہیے اور مجھے کیا نہیں چاہیے تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا کہ یہ دیکھو اب یہ ڈاکومنٹیشن کسی نے مجھے نہیں دی کتنی میرے پاس تھی کیوریز وہ آٹومیٹکلی در آ جائیں گے اگر میں ایک اور کیوری بھی بناتا ہوں میں مطلب یہاں پہ ٹائپ ڈیفز کے اندر ایک اور کیوری بنا لیتا ہوں اور اس کا نام رکھ لیتا ہوں maybe get user اوکے اور وہ کیا ریٹرن کرے گا وہ سٹرنگ ٹائپ ریٹرن کرے گا get user نیم کر لیتا ہوں تاکہ اور میک سنس ہو جائے کہ user کا نیم ریٹرن کرو یہ میں نے ایک کیوری بنا لی اب اس کے مجھے کیا بنانا ہے اسی ریزولور کے اندر کیوری کے پیرم میں آکے مجھے یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ایک اور کی بنانی ہے جس کا نام رکھنا ہے get user name اور اس object کا بھی یہ بھی ایک فنکشن ہوگا جب یہ کال کرے گا تو میں یہاں سے یوزر نیم ریٹرن کر دیتا ہوں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں نبید سرور میں نے اس طرح کر کے جب سرچ کیا اب آپ آٹومیٹکلی دیکھو یہاں پہ آگیا get username تو میں کیا کرتا ہوں اپنی یہ والی کیوری ختم کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ مجھے اب کیوری چلانی ہے لیکن کون سے چلانی ہے get username تو get username کو میں چلاؤں گا تو دیکھو یہاں پہ نبید سرور آگیا تو آئیڈیا کے آٹومیٹیشن آٹومیٹکلی آ رہی ہے اس کی مطل سے میں یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر پا رہا ہوں کیوری اور ریسپونسز بھی مجھے آٹومیٹکلی ہی جنریٹ ہو رہے ہیں تو کافی انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے ایسے کافی حل مل جاتی ہے ہمیں کہ ہم کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہوں گے لیکن آپ لوگ اس سے زیادہ جو انٹرسٹنگ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اگر میں پرڈکٹ کی کیوری چلاتا ہوں اس میں سے جیسے مجھے برینڈ چاہیے تو مجھے وہ ساری کے بیز کا سائز نہیں چاہیے صرف مجھے برینڈ ہی ریٹرن ہوں گے ساری پرڈکٹس میں سے میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے صرف کیٹاگری چاہیے تو صرف مجھے کیٹاگری ہی ریٹرن ہوگی تو یہ بڑا آئیز کے اندر انٹرسٹنگ فیکٹ ہے تو ابھی ہم نے جیسے کیوری جنریٹ کر لی ہے اب ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے پوسٹ پوٹ اور ڈلیٹ کے میتھرڈ کے گینس یا موٹیشن اور سبسکرپشن وغیرہ جائیں وہ کیسے چلتی ہیں ابھی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس لیکٹ